بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے 48 کھنٹوں کے دوران کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے والے خطرناک سمندری توفان بھی پرجائے کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوں مدل برز تازہ ترین ریڈار سیٹلائٹ آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں سمندری توفان شدد کے ساتھ بہیر عرب میں موجود اور کراچی کے بالکل نزدیک پہنچتے ہوئے سمندری توفان کے زیرے اثر گہرے بادل کراچی میں پہنچتے ہوئے جس کے باعث آنے والے 24 کھنٹوں کے دوران کراچی میں گرہ چمک اور آنڈھی کے ساتھ توفانی بارشوں کے سلسلے شروع ہونے کی توقع جبکہ صرف 24 کھنٹوں بعد سمندری توفان جمعیرات پندرہ جون دوپہر کے بعد کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا سمندری توفان کیٹی بندل تھٹھا کے علاقوں سے ڈائریکٹ ٹکرانے کی امکانات زیادہ کراچی سے بھی ڈائریکٹ ٹکرا سکتا ہے اس کی سیمت کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے تاہم سمندری توفان کے باعث کراچی سمیت صبح سندھ کی سائلی پٹی پر 100 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زیادہ توفانی ہواین چلنے 10 سے 12 فٹ اونچی سمندری لہریں پیدا ہونے اور 14 سے 15 16 17 جون کے دوران شدی توفانی اور سیلا بھی بارشوں کا خطرہ موجود اس دوران کراچی میں بارش کی کلومیٹار 100 سے 200 میلی میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے